ادھ کشیری ہم چون پوشن یزید اس لیک کا کٹنا سی سریف وہ وار یل کانس بورتی آئیسی منون دپن چوز یزید اس لیو چو یل پریسوس یزید کسوس دپن یزید اس ناسوس نا زالیم حیو تمسو اسی مول صحبی رسول صل اللہ حیو تمسحا اسیتیس عظمہ تمیحہ بڑی جناز عبو عیوب انساریس رضی اللہ تعالی یم اس لقب چو تاریخ اسمز میز بانی رسول صل اللہ صبح عبو عیوب تشو پتا عبو عیوب انساریس قیم پڑ جناز تمس پڑ جناز یزید بن ماویہ رحمت اللہ سو چو بنان ہے یزید اس ناویہ جنب بوربال بنان کی چلا شہین پائے یزید ان چو پرنو بڑ جناز حضرت ابو عیوب انساری رضی اللہ تعالی باشو یزید اس اگو ان تحریف کریت نی تحریف کریت مگر نا احل یہ نہیں جانتا نویہ جو دے پاسی خدا اشی یزید سن نفرت سانن دیلان مزور یزید سنی قوتر نرمی ہونس جسا راستی یزید اس سید یزنی نفرت چی یہ کس بنیاد پہ ہے یہ اس بنیاد پہ ہے کہ ایم شو اہلی بیٹی اطہارن سید ظلم زیادتی سختی اور اہلی بیٹن نبو وطن ہی دو ستت افراد آئی شہید کر اور اس کے علاوہ واقع ہے ہر راہ واقع ہے ہر راہیم ساتھ گو تحت مزائی کمو پیش دو ساس افراد شہید کرنی یزید سنی فوجز ہے اچھا ہوایں وہینیو میں اچھا یہ شو اقلی سوا یہ شو یہ میس پزرگستی آسا ہوا لبزن من سمجھاون بھی بیٹی حسوس مانن تاریخ کا ہم انکار نہیں کرتے احادیث کا انکار نہیں کرتے پزی پیٹ چھو ابو ایوبی انساری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سبس یزید نہیں جناز پرنومت کیم پرنوس؟ یزیدن لیکن آپ تاریخ اٹھائیں سیر کی کتابیں اٹھائیں اسمہ و ریجال کی کتابیں اٹھائیں حضرتی ابو ایوبی انساری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سبجید دنیا مز تیریوایات چک کنونزہ پانچسہ اکونزہ دونزہ چوہ روایات کنونزہ ہجریمز پانچسہ ہیریمز اکونزہ ہیریمز یا دونزہ ہیریمز دنیا مز بردکرن گویا کہ جناز کاس ہیریمز پانچسہ ہیریمز پانچسہ ہیریمز سب سے زیادہ آگے لیکن ہم جائیں گے کونزہ ہیریمز ونیل دونزہ ہیریمز ابو ایوبی انساریان وسالی پر ملالکر چناز کاس ہیریمز پانچسہ ہیریمز پانچسہ ہیریمز اور واقعہ کربلا کرگو واقعہ کربلا سن اکسٹھ ہیریمز کی بات ہے واقعہ حرہ سن ترسٹھ ہیریمز سب انتی میں پاسی خدا اکہوتس مذکر امام حسینن اکہوتس مذکر امام حسینن واقعہ کربلا ان کے ساتھ اکسٹھ ہیریمز رولو ماہ ہوا اور یزید کا ظلم و ستم اکہوت ہیریمز سب انتی میں پاسی خدا اکہوتس مذکر دائم گالتی دونزہ ہیچ نیکی شیح سانت جیسے تیمشی پر رومت ابو ایوبی انساری رضی اللہ تعالیٰ نوصہ بر جناز یہ شب بغز حسین اور بغز حسین کی وجہ سے ان لوگوں کی عقل ماہوف ہو گئی اللہ نے ان سے توفیق چھین لی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم چنیمن عقل جسم زیویں اس عقل کی بنیاد پہ